دے سکے چلے دلیل کرتے جاؤں اہل جمل جمل گرہنے والا ایک شخص میرے چھتے پاس زوم کے پاس آیا دس آدار دینار دیا والا میں چاہتا ہوں میرے لئے مدینہ میں ایک مکان حریدے ایک جمل میں پھر آؤں تو آپ نے بی بی بچوں سبیل میں اس میں رہوں اب تب آپ کو ملنے کے لئے آتا ہوں اہم اے مان نوازی کے فرائد انجام دیتے ہیں آپ کو تقریف ہوتی ہے ہم ناکر ہیں ہم خریدان ہیں والا میرے لئے ایک مکان حرید لینا مدینہ میں جب ہم بھی میں میرے بی بچے ہیں میں آؤں میں وہاں رہو گا آپ کو تقریف رہے ہوگی دس آدار دینار دیا چلا گیا پھر جب آیا جب پھر آیا امام تو میرا امام نے خونتی میں مان نوازی کی خونتی احتمال کیا میں مان نوازی کا جب کھانا کھا لیا پھالی پی لیا امام قرماتی ہے تیرے لئے میں مکان حرید لیا ہے امام ترکار کیلئے میں میری پہتے طور پر سنی ہیں یقیناً آپ کو محسوس بھی ہوں گے ان کے چہرے پہ منایت علی کا محبت احلی بیت کا ممتت احلی بیت کا چہرہ جو ہے وہ بلدائی کا کیونکہ چہرے پہ چھلک رہی ہے ممتت بھی محبت بھی مولا فرماتی ہے میں نے مکان خرید لیا ہے کیا تب مولا کہاں پہ ہے میرے امام نے تستاویت نکالی تستاویت نکالی بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم تستاویت پڑی بسم اللہ پڑھ کے کہاں یہ وہ مکان ہے جو جعفر محمد نے خریدا ہے خریدا ہے جبل کے لیے محمد کے لیے خریدا ہے اور یہ مکان زمین پہ نہیں خریدا ہے یہ جنت میں خریدا ہے یہ خریدا ہے جنت میں اور اس دخصالیج پر دکھا ہوا ہے کہ اس جنت میں جو مقال ہے اس کا حدود ارپا ہی ہے کہ اس کی ایک حاج ہے وہ نبی آزم کے گھر کے ساتھ ملتی ہے اس کی دوسری ہاتھ آنی کا گھر سے ملتی ہے اس کی دوسری ہاتھ آزم کا گھر سے ملتی ہے اس کی چوٹی ہاتھ جو سر کے گھر سے ملتی ہے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کیسا وہ گھر کو گھر زیرزائیٰ کہ اس کی نہیں ہے اللہ علیہ وسلم ایک خدم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ایک حیسن کے گھر کے ساتھ ایک رسین کے گھر کے ساتھ اگر مومن کو کبھی مقام نہیں رہتا ہے اچھانے بھر ہم نے کھے پھیر پر بلا ہے سبا کے اتار سلوی بولو عرم بولو عرم بولو تیرا بولو میرا بولو عرم بولو عرم بولو درود بلے آگے کے ذات میں بڑھا آمان مراد 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 اس روایت سے اس سے ایک تو پتا چلا نا کہ جنت میں نبی کا ہمسایہ کون ہے موضا میں راضی ہوں اس گھر پہ میں اس گھر پہ راضی ہوں اب ہوا ایسا امام نے یہ گھر کری دیا آپ کو یہ بھی پتا چلے گا کہ امام کا مقام کے علم کتنا دیا ہے کیوں مقام کری دیا راضی ہوا گھر چلا گیا امام نے پورے رقم دیا اولاد امام حسن اور حسین میں تک سنگر گئی اب ہوا ایسا وہ گھر گیا پیمار ہوا وہ پیمار ہوا وہ سنگ لے گیا تھا دستاویز لے گیا تھا موض قریب آگئی اس سے پتا یہ چلا گیا امام کی نظر تھی اس کی مارک پہ یہ آپ کا فرشتہ تو آنے والے جس چیز کی سے ضرور طرح میں ہو دیتا ہونا اب اس پر وہ دستاویز نکالی اپنے والسوں کو کہا یہ میری دستاویز جو ہے لیکن یہ جو قاضی کا ٹپڑا ہے اللہ 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 یہ رکھنا میری گھر میں اللہ اللہ بھئی جن کے قاضی کے لکھے ہوئے ٹکڑے ایک بندر کو اپک شراغ ہوتے ہیں ان کا آپ میں کیا بات پاہتا ہے اللہ 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 کہا یہ میری گھر میں رکھنا کیا بات پاہتا ہے